بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم پڑھنے والے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو جو نات آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کے شاعر ہے محشر رسول نگری یعنی یہ نات محشر رسول نگری نے لکھی ہے سب سے پہلے ہم اس نات کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں اقبا اقبا کہتے ہیں آخرت کی زندگی کو بزم جہاں بزم کے معنی محفل کے ہیں اور جہاں دنیا کو کہتے ہیں دنیا کی محفل مراد دنیا اگلا لفظ ہے شمہ ہدایت جی بچو شمہ کے معنی ہے دیا چراغ یعنی روشنی اور ہدایت رہنمائی اس کے معنی ہے رہنمائی کی شمہ غافل غافل کے معنی ہے غفلت میں پڑے ہوئے اور توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کو یکتہ ماننا نات کے پہلے شیر کو دیکھتے ہیں نات اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا پہلے اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں نات نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو پیغام حق سچا پیغام سچی بات اللہ تعالیٰ کا پیغام اور انسانیت کے معنی ہے انسان ہونا جی پیارے بچوں شائر کہتے ہیں کہ میں اس نبی کی تعریف میں اس نبی کی شان میں یہ نظم لکھ رہا ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچایا انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا اور لوگوں کو وہ راستہ بتایا جس پر چل کر انسان صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے شائر کہتا ہے کہ تمام تعریفیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے واحد ہے اسی کی عبادت کرو اور نیکی اور سیدھے راستے پر چلو نیکی کے راستے پر چلو اور سیدھے اور حق کے راستے پر چلو اس نات کا اگلا شیر ہے دنیا سمارنے کے سمجھائے سب طریقے اقباہ جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا سمارنے کے معنی ہے بہتر بنانا سجانا اقبا آخرت کی زندگی اور راز چھپی ہوئی بات نات کے اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے بہترین طور طریقے سمجھائے اور ایسی باتیں بتائیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اقباہ وہ جس سے بہتر براز بھی بتایا اور ساتھ ہی ہمیں ایسی پوشیدہ چھپی ہوئی باتیں بھی بتائیں ایسی کیزیں بتائیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بھی سمار سکتے ہیں آخرت کی زندگی کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں کیونکہ دنیا کی زندگی پائیدار نہیں ہے اس زندگی نے تو ختم ہو جانا ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے بھی باتیں بتائیں ہیں اگلے شیر کو دیکھتے ہیں نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بز میں جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا جی پیارے بچوں شاعر محشر رسول نگری اس شیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا نور کے معنی ہے روشنی اور بز میں جہاں کے معنی ہے دنیا کی محفل یعنی دنیا تو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور انہی کی محبت میں پوری کائنات بنا ڈالی یہ پوری دنیا بنا دی اور اس دنیا میں اللہ تعالی ہر زمانے میں مختلف نبیوں کو بھیجتے رہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں سے آخر میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور دنیا میں تمام انبیاء کے بات بھیجا اور تمام انبیاء کا سردار بنایا اگلے شیر کو دیکھتے ہیں ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا جی بچو شمع ہدایت کے معنی ہے رہنمائی کی شمع روشنی اور ایک ایک ہر ایک تو شائر اس خیر میں کیا کہتے ہیں شائر اس خیر میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے گوشے گوشے کو ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا روشن کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو جہالت کے اندیرے سے نکالا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہا اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی پیارے بچوں نات ابھی ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن آج کا لیکچر ہمارا یہی پر مکمل ہوتا ہے بکیہ نات جو ہے ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ